اسلام علیکم دوستو بلا شبہ چنگیز خان مسلمانوں پر ایک عذاب کی مانن نازل ہوا تھا لیکن اس کی اولادوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسی دین کی سربلندی کے لیے جو کارہائے نمائیہ انجام دیئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں چنگیز خان کے پوتے برکے خان کے حالات زندگی سے تو آپ بہو بھی واقف ہیں جس نے قبول اسلام کے بعد اس کی بقا اور حفاظت کے لیے اپنے ہی بھائیوں سے جنگ کی اور انہیں عبرتناک شکستے لیں یہ برکے خان اور ان کے بعد آنے والے مسلمان حکمران ہی تھے کہ جن کے باعث منگولوں کی تباہ کاریوں کو ایک حد تک محدود کر دیا گیا ورنہ ہلاگو خان اور اس کے بعض شہزادوں نے دین اسلام کو قرائے ارض سے مٹا دینے کا عظم کر رکھا تھا دوستو چنگیز خان ہی کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جو اپنی تمام عمر اسلام مخالف قوتوں سے برسرے پیکار رہا اور ایسی ہی ایک جنگ کی دوران انہیں شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اس کے باوجود بہت ہی کم لوگ ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں اس حکمران کا نام تھا اب الفتح محمد شہبانی خان یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین اور سنہری کردار ہے ان کا تعلق چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی کی نسل سے تھا چنگیز خان کے باقی بیٹے جوجی کو زیادہ پسند نہ کرتے تھے کیونکہ یہ چنگیز خان کی حقیقی اولاد نہ تھا بلکہ چنگیز خان کے مخالف قبیلے نے جب اس کی بیوی کو اغوا کر کے اسے کئی ماہ تک جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو اس کی نتیجے میں جوجی کی پیدائش ہوئی تھی لیکن چنگیز خان نے اسے کبھی اپنی اولاد سے کم نہ سمجھا اور اپنی سلطنت کے ایک بڑے حصے کی عملداری جوجی کے سپرت کی جوجی کی اس مملکت کو گولڈن ہارٹ کا نام دیا جاتا ہے جس پر بعد ازا اس کی اولادوں نے حکومت کی سلطان برکہ خان بھی جوجی ہی کے بیٹے تھے گولڈن ہارٹ نامی یہ وسیع و عرید سلطنت روس سے لے کر چین کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی دور حاضر میں ان لوگوں کو اسبک بھی کہا جاتا ہے پھر چنگیز خان ہی کے ایک اور بیٹے چوتائی کی نسل میں امیر تیمور نامی ایک فاتح کا جنم ہوا اس نے اپنی عسکری قوت اور فوجوں کے بلبوتے پر گولڈن ہارٹ نامی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے تمام علاقوں پر قابض ہو گیا کافی عرصے تک یہ علاقے امیر تیمور اور اس کی اولادوں کے زیرے دست رہے پھر اسبکوں میں شیبانی خان نامی یہ حکمران پیدا ہوا جس نے اپنی قوم کو اروج سے ہمکنار کیا شیبانی خان نے نہ صرف برفانی علاقوں میں رہنے والے غیر مسلم وحشیوں کو زیر کیا بلکہ اس نے تیمور کی نسل سے تعلق رکھنے والے تمام شہزادوں کو ایک کے بعد ایک شکست دی اور انہیں اپنے آبائی علاقوں سے بے دخل کر دیا ان تیموری شہزادوں میں سب سے مشہور مغل بادشاہ زہیر الدین بابر تھا جسے فرغانہ کی حکومت وراثت میں ملی تھی البتہ شیبانی خان نے اسے سرپل کی لڑائی میں شکست دے کر اپنے آباؤ اجداد کی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی اسی لڑائی میں شکست کے بعد زہیر الدین بابر نے شکستہ دل ہو کر وستی ایشیا سے کوچھ کیا اور ہندوستان میں آ کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی جسے تاریخ آج مغلیہ سلطنت کے نام سے جانتی ہے تیموری اقتدار کا خاتمہ کرنے کے بعد شیبانی خان کی حکومت بلخ و حیرات اور فرغانہ سے جرجان تک پھیل چکی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب ایران میں شاہ اسماعیل صفوی ایک طاقتور حکومت قائم کر چکا تھا اور اس ملک میں رہائش پذیر سنیوں کو بترین تشدد اور تاثب کے ذریعے زبردستی شیعہ بنا رہا تھا دوستو یہاں یہ بات کسی مسئلہ کے خلاف نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے آپ ویکی پیڈیا یا کسی بھی دوسرے تاثب سے آزاد پلیٹ فارم پر بہ آسانی تلاش کر کے پڑھ سکتے ہیں شاہ اسماعیل صفوی چونکہ شیعہ اقائد رکھتا تھا اس لیے اس نے ایران میں بسنے والے سنیوں پر عرصائے حیات تنگ کر دیا تھا شاہ اسماعیل صفوی کے تاثب اور کٹر پن نے اس دور کی دو مستحکم سنی حکومتوں سلطنت عثمانیہ اور ازبکستان کی حاکم شیبانی خان کے دلوں میں نفرت کی ایک آگ بھردی تھی کیونکہ یہ دونوں ہی حکومتیں کٹر سنی تھی خاص طور پر ان اقدامات پر شیبانی خان کا رد عمل ویسا ہی متعصبانہ تھا جیسا صفوی حکمران کا تھا اور یہ کسی بھی صورت صفویوں سے سلا اور سمجھوتے کے لیے راضی نہ تھا جب ملک ایران میں سنیوں پر مظالم حد سے زیادہ بڑی تب ازبکوں نے شیبانی خان کی قیادت میں ایران کی جانب پیش قدمی کی پندرہ سو دس عیسوی شیبانی خان اٹھائیس ہزار مسلح افواج کے ہمرا مرد نامی شہر پہنچا تو یہاں اس کا ٹکراؤ شاہ اسماعیل صفوی سے ہوا صفویوں کی یہ فانچ کل سترہ ہزار نفوس پر مشتمل تھی شیبانی خان ایک تجربہ کار سپے سالار اور جنگی امور میں مہارت رکھنے والا انسان تھا جبکہ شاہ اسماعیل صفوی ایک صوفی مزاج آدمی تھا جس کا جنگ و جدل سے کوئی زیادہ تعلق نہ تھا اس کے باوجود شاہ اسماعیل صفوی نے اپنی حکمت عملی کے تحت شیبانی خان کے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور بہ آسانی اس پر فتح حاصل کر لی شیبانی خان اس جنگ میں شہید ہوئی جس کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے ان کے جسم کے کئی ٹکڑے کیے اور انہیں اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں نمائش کی غرص سے روانہ کیا شاہ اسماعیل صفوی کی شیبانی خان سے نفرت اور حکارت کا یہ عالم تھا کہ اس نے آپ کی خوپڑی الگ کر کے اس پر سونے کی پرچ چڑھوائی اس میں نقشو نگار بنوائی اسے بہت سے زیورات سے مزین کر کے ایک پیالے کی شکل دی گئی اور کافی عرصے تک شاہ اسماعیل صفوی شیبانی خان کی اس خوپڑی کو بطور پیالہ استعمال کرتا رہا بعد ازا مغلیہ سلطنت سے تعلقات بہتر کرنے کی غرص سے شاہ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان کی یہ خوپڑی مغل بادشاہ زہر الدین بابر کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کر دی چونکہ شیبانی خان زہر الدین بابر کی عزلی دشمن تھے اور انہوں نے زہر الدین بابر کو کئی شکستوں سے بھی دوچار کیا تھا اس لیے زہر الدین بابر نے استحفے کو بخوشی قبول کیا بعد ازا شیبانی خان کا انتقام لینے کی غرص سے سلطنت عثمانیہ کے حاکم سلطان سلیم اول نے ایران پر حملہ کیا اور شاہ اسماعیل صفوی کو پی در پہ کئی شکستیں دیں سلطان سلیم اول نے اس کے دارالحکومت تبریز سمیت ایران کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا جو کافی عرصے تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہی شیبانی خان کے ساتھ ساتھ ازبیکوں کے دور حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کی قائم کردہ سلطنت گولڈن ہارٹ اس کے بعد دوبارہ کبھی بحال نہ ہو سکی یہ شیبانی خان کا ایک مختصر سا تعرف ہے اس کے علاوہ اسلام کے لیے آپ کی بے شمار خدمات ہیں جن کا ذکر آپ کے نام سے لکھی گئی اس کتاب میں درج ہے یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ پر بہ آسانی مل جائے گی اگر وقت ملے تو اسے پڑھئے گا ضرور تاکہ آپ اسلامی تاریخ کے ایک گمنام ہیرو اور ان کی قربانیوں سے آشنا ہو سکیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی موسیقی